السلام علیکم دوستو عاملے کامل چینل میں آپ تمام دوستوں کو خوشحامدیت کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج جو عمل آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں یہ پانی کی رانی کا عمل ہے دوستو میرے پاس عملیات کی کافی کثیر تعداد جو ہے وہ موجود ہے لہٰذا میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کے ساتھ پانی سے متعلقہ جو پریہ ہیں جن کا تعلق پانی سے ہے ان کا عملیات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائیں تو آپ نے جو ہے وہ اس عمل کو لازمی کرنا ہے اگر آپ جو ہے اگر آپ کے مسائل ہیں یا آپ کے کوئی پریشانیاں ہیں تو اس عمل کو آپ نے لازمی کرنا ہے یہ بہت آسان عمل ہے دوستو میں یوٹیوب پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں زیادہ تر عملیات جو لوگ بتا رہے ہوتے ہیں جی ایک منٹ میں پریہ حاضر دو منٹ میں پریہ حاضر میری ایک بات یاد رکھیں اگر آپ نے کسی بندے کو پکڑنا ہے کہ بھائی وہ بندہ سچا ہے یا جھوٹا ہے آپ اس کا ویڈیوز دیکھ لیں اگر وہ کہہ رہا ہے کہ ایک منٹ میں پریہ آ جائے گی بس آپ پنتالیس بار یہ پڑھ لیں پریہ آ جائے گی دوستو اگر اس طرح ہوتا تو آج ہر بندے کے پاس ایک پری ہوتی ایک جن ہوتا ٹھیک ہے ایسے نہیں ہوتا عملیات جو ہیں وہ بڑا ہی طویل سفر ہوتا ہے اس میں کوئی بھی چیزیں اتنے آرام سے اتنی آسانی سے نہیں ملتی ان میں بڑی مجاہدے کرنے پڑتے ہیں بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں تب جا کے یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو ملتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ باتیں اپنے ذہن میں رکھا کریں اور ان پہ عمل بھی کیا کریں تو دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے روحانیت اور عملیات کورس کا آغاز کیا دو مینے کا کورس ہے آن لائن ویڈس ایپ کال پہ تعلیم دی جاتی ہے اگر آپ یہ کورس کرنا چاہتے ہیں عملیات سیکھنے کا شوق ہے خود عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس کورس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں ویڈس ایپ نمبر سکرین پہ چل رہا ہے اس پہ رابطہ کریں خاص طور پہ جو میرے بھائی ملت سے باہر رہتے ہیں ان کے لئے خاص طور پہ یہ کورس ہے ٹھیک ہے لہٰذا وہ لازمی اس کورس میں ایڈمیشن لیں اگر وہ سیکھنا چاہتے ہیں یا سیکھنے کی طلب رکھتے ہیں تو دوستو تو اگر آپ حاضری ٹرانسفر بھی چاہتے ہیں تو اگر آپ واقعی میں آپ کے پاس وقت نہیں آپ بہت مصروف ہوتے ہیں تو پھر آپ کو حاضری ٹرانسفر بھی ہم دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ خود نہیں کر سکتے اور آپ کی مجبوری ہے تو ہی ہم آپ کو حاضری ٹرانسفر دیں گے ورنہ ہم حاضری ٹرانسفر اس طرح ہر بندے کو نہیں دیتے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو سورہ کوسر کی پہلی آیت نظر آری ہے سکرین کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ جو آیت ہے سورہ کوسر کی اس کو آپ نے تلاوت کرنا ہے کسی جھیل ندی دریا یا جسے کہتے ہیں کہ جھرنے کے یا پانی کے قریب آپ نے اس آیت کی تلاوت کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اس کو آپ نے گیارہ سو مرتبہ پڑھنا ہے کسی بھی پانی والی جگہ کے قریب خلوت میں جہاں پہ آپ اکیلے ہوں حصار لگا کے عمل کرنا ہے اور اپنے پاس مٹھائی کے ایک دبا رکھنا ہے تین دن کا عمل ہے تو جب تیسرا دن ہوگا آپ کی تعداد مکمل ہوگی تو اس میں پانی سے ایک خوبصورت پر ہی آپ کے سامنے حاضر ہوگی اور آپ سے کہے گی کہ آپ نے اسے کیوں بلائے تو آپ نے اس کو وجہ بتانی ہے کہ میں نے تمہیں اس لیے بلائے تو وہ آپ کی ہر خواہش کو پورا کرے گی ٹھیک ہے تو لیادہ کوشش کریں کہ جائز خواہش ہی رکھیں ناجائز خواہش نہ رکھیں لیکن وہ آپ کی جو بھی آپ حکم دیں گے آپ کی خواہش کو وہ پورا کر دے گی تو دوستو یہ تین دن کا عمل آپ لوگ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ